آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جمعیرات کے دن شب جمع آئے گی اس سے منسلک ہوتا ہے یہ دن آج کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے پروردگار سپیشل فرشتے سونے کے قلم لے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے اس مومن اس بندہ خدا کے لیے جو درود کی تقرار کرتا ہے آج سے لے کر دوپہر جمعے کی دوپہر تک درود پڑھنے کی الگ سے فضیلت ہے الگ سے اس کا درجہ ہے الگ سے اس کا ثواب ہے اس لیے کہ جب سپیشل فرشتے لکھنے کے لیے آئیں ان عوقات میں تو یقینا یہ افضل عوقات بھی ہوں گے ہمارے لیے اور جو ہمارے کبھی کبھی شکوے ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوگی یہ خدا تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم پیچین ہو پریشان ہو مسترب ہو اپنے استراب کی اپنی پریشانیوں کی اپنی مشکلات کے دور کرنے کی میں تمہیں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ میرے دربار میں آ جاؤ وقت میں کبھی کبھی کچھ زیادہ سپیشل بتا دی جاتے ہیں کہ یہ وقت سپیشل ہوتا ہے آج کی شب کی بات ہو رہی تھی کہ جھبے جمعہ آئے گی خدا تعالی آج کی شب میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو میرے بار گہ میں آ جاؤ اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کرو اور اپنی مشکلات کی دعا مانگو خدا تو کہتا ہے میں ویسے شہرک سے قریب ہوں اب خدا کہتا ہے کہ جب دعا مانگتا ہے تو میں بندے کے قریب ہوتا ہوں تو کتنا قریب ہوتا ہے اور اگر ہم کسی اس دنیا کے کسی شخص سے سب سوال کرتے ہیں تو کتنے اس کی کوشش کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں نہ ملا لیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم اس سے کچھ طلب کر رہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تم اس سے مانگتے ہو تو میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں کتنی رحیم ہے وہ ذات کتنی قریب ہے وہ ذات ہمیں اس دنیا میں موقع دیتا ہے کہ پلٹ آؤ پلٹ آؤ میں ہوں نہ میں ہوں نہ تمہارا رب میں ہوں تمہیں جو عطا کر سکتا ہوں تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے تم کسی ایسے شخص کی طرف نگاہیں کیوں جمع لیتے ہو جو نہیں وہ بھی اگر دے گا تو مجھ سے لے کر دے گا تو تم مجھ سے کہہ دو کہ پربردگار تو ان پاک ہستیوں کا صدقہ جن سے تو محبت کرتا ہے ہمیں محبت کرنے کی توفیل قطع کر کیونکہ ان سے محبت تجھ سے محبت ہے تجھ سے محبت ان سے محبت ہے ہم پربردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پربردگار آج کی نماز شب جمعہ آئے گی اس میں ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے میں کامیاب کسی حد تک ہو جائے اور ہم اور ہم اپنے مرہومین کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ ہمارے مرہومین آج ہمارے گھروں کی دیواروں پر انتظار میں بیٹھے ہوں گے وہ جو ہمیں کل تک اتنے پیارے تھے کہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں یا ہم ان کو کہا کرتے تھے یہ ہمارے والدین ہیں ہمارے لئے بہت کچھ کیا اور آج وہ گھروں کی دیواروں پر منتظر ہیں کہ یہ وہی لوگ بچے ہیں یا وہی لوگ ہیں جو بھی رشتہ تھا جو ہم سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر سکتے بس اتنی سی محبت تھی اور یقین کریں کل کو ہم نے بھی جانا ہے سب نے دنیا سے جانا ہے ہم بھی جب اپنے گھروں کی دیواروں پر آیا کریں گے تو جو ہم کر رہے ہیں وہی بچے کریں گے